اسحاق جان نے مہنگائی کے مارے عوام کو پہلا رلیف دے دیا پیٹرول بارہ روپے تریسٹھ پیسے ڈیزل بارہ روپے تیرہ پیسے سستا مٹی کے تیل کے قیمت میں دس روپے انیس پیسے فی لیٹر کمی وزیر خزانہ نے ٹیکس گوشت ہمارے جمع کرانے کی مدد میں ایک ماہ کی توسیع کر دی خواج آصف کا امران خان کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کاروائے کا مطالبہ لندن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آڈیوز لیکس میں امران خان نے اپنی زبان سے جاز سازی اور فراڈ کو مانا پاکستان کی پچتر سارا تاریخ میں کسی نے ملک کی سالمیت کو نقصان نہیں پہنچایا فوجی آمر نے بھی ملک کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا اس پر ہم نے صرف کہنا ہے کہ مجھے لیٹر نہ اس کی چھپ کر کے منٹس جا پاکستان نہیں میں کہہ رہا اس کے گھر آزم کہہ رہا اس کے منٹس بنانے کی اس نے فوٹو سیٹ رہا ہے امران خان کی سائفر سازش کی کہانی کی دوسری قسط ریلیس امران خان شاہ محمد عصد امر اور آزم خان کے گفتگو لیک ہو گئی امران خان نے مرضے کے منٹس بنانے کے پلان سے آگاہ کیا ٹیم کو خبردار کیا کہ کسی کے موں سے امریکہ کا نام نہ نکلے عصد امر نے امران خان کو یاد دہانی کرائی کہ آپ جان کر اسے لیٹر کہہ رہے ہیں یہ لیٹر نہیں مٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے جس پر امران خان نے ٹوکتے ہوئے کہا کہ ٹرانسکرپٹ یا لیٹر ایک ہی چیز ہے عوام کو ٹرانسکرپٹ کی تو سمجھ نہیں آپ پبلک جلسے میں ایسے ہی کہتے ہیں ڈپلومیٹک سائفر کی کاپی وزیر آزم ہاؤس کے ریکارڈ سے غائب وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں انکشاف قانون کے بطابق یہ کاپی وزیر آزم ہاؤس کی ملکیت ہوتی ہے سائفر کی ریکارڈ سے چوری سنگین معاملہ ہے سائفر کے حوالے سے آڈیوز کی تحقیقات کے لیے کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل وزیر خارجہ وزیر داخلہ اور وزیر قانون خصوصی کمیٹی کا حصہ ہوں گے پرسوں کو جو آڈیو لیک جو ہوئی ہے اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا وہ چہرہ آپ کا مکرو چہرہ پوری قوم نے دیکھ لیا انہوں نے کیا قوم کو دیا دن رات جھوٹ بولا وزیر اعظم شہباز شریف عمران خان پر برس پڑے بوڑی آلیو لیک سے سازشی بیانیاں چور چور ہو گیا عمران نیازی نے لوگوں کو ورغلانے کا مشغلہ ڈھونڈا چھے مہینے سازش کا راگ علابتہ رہا زہریلا پروپیگنڈا کر کے قوم کو تقسیم کیا عمران دنیا کا جھوٹا ترین شخص نکلا پوری قوم کا سر شرم سے چھو گیا عمران خان نے پاکستان کی سالمیت کو پاکستان کے فورن ریلیشنز کو دینی نا ہمارے جو ممالک کے ہمارے جو تعلقات تھے ان کو اس نے اسٹیک پر لگانے کی کوشش کی عمران خان کی جتنے بھی آوڈیوز آ رہی ہے اس میں یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ عمران خان اپنے لیے اپنے اقدار کے لیے ہر حد پار کر سکتا ہے عمران خان نے ملکی سالمیت داؤ پر لگائی یہ شخص اقتدار کے لیے ہر حد پار کر سکتا ہے جھوٹے سائفر کا کوئی ثبوت نہیں ہے وزیر اطلاع سن شرجیل میمن کا آوڈیو لیگز پر سخت رد عمل سعید غنی نے عمران خان پر غداری کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں عمران خان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے اسے چھ سال کے لیے جیل میں ڈالنا چاہیے کابینہ کاروائی کا ڈیٹا چوری ہونے سے کیسے روکا جائے پی ٹی آئی دور میں ارکان کے لیے خریدے گئے ٹیبلٹس کا میار اور حجم نامناسب کرا کابینہ پورٹل کی سیکیورٹی کے لیے ایک سو پچاس جدید ٹیبلٹس خریدنے کا فیصلہ کابینہ ارکان سیکیٹریز وزیراعظم آفیس کابینہ ڈیویزن کے لیے ٹیبلٹس خریدے جائیں گے میڈم زیبا کو بتانا امران معذرت کرنے آیا تھا امران خان خاتون جج سے معذرت کرنے عدالت جا پہنچے جج زیبا چوہدری عدالت میں موجود نہیں تھی امران خان نے سٹینو اور ریڈر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا میڈم زیبا کو ضرور بتانا امران معذرت کرنے آیا تھا شہباز گل کو ریمانٹ دینے پر امران خان نے خاتون سیشن جج کو دھمکی دی تھی جسٹس کازی فائزیسا کا چیف جسٹس پاکستان کو خط سپریم کورٹ میں جج استقروری کا معاملہ اٹھا دیا ہر گزرتے دن مقدمات کا پہاڑ کھڑا ہو رہا ہے سپریم کورٹ استعداد سے تیس فیصد کم پر کیوں ہے خدشہ ہے کہ سپریم کورٹ غیر فال نہ ہو جائے جوڈیشنل کمیشن کا اجلاس پوری طلب کیا جائے ڈار کا جادو چل گیا امریکی ڈالر مسلسل گراوٹ کا شکار انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے اچھارہ پیسے مزید سستا دو سو اٹھائیس روپے پینتالیس پیسے کا ہو گیا ایک ہفتے میں ڈالر گیارہ روپے بیس پیسے سستا ہو چکا مواشی ماہرین کے مطابق ڈالر سستا ہونے سے بیرونی کرزوں کا بوجھ چودہ سو ارب روپے کم ہو گیا منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی لاہور کی سپیشل سینٹرل عدالت پیشی دورانے سماد وزیراعظم نے روسترم پر کہا بطور وزیراعلا قوم کے وسائل کی حفاظت کی ایک ایک روپے بچایا شگر ملز مالکان کو سبسیڈی نہیں دی مشکل فیصلے سے سیاست داؤں پر لگائی شہباز شریف اجازت کے بعد عدالت سے روانہ ہو گیا حمسہ شہباز کمر کی تکلیف کے باعث پیش نہیں ہوئے ایف آئیے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں بڑی پیش رف چودری مونت صلاحی سمیت دیگر کے خلاف چالانس سماد کے لیے منظور عدالت نے مونت صلاحی سمیت نامزت ملزمان کو طلب کر لیا گیارہ اکتوبر کو پیش ہونے کا سمن جاری اسحاق ڈار کو ایک اور اہم عہدہ مل گیا سینٹ میں قائد ایوان نامزت نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا وزیراعظم شہباز شریف نے سینٹر آزم نظیر تادر سے قائد ایوان کا منصب واپس لے لیا آزم نظیر تادر وفاقی وزیر قانون کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے مدی اور آزاد کشمیر جانے والوں کے لیے اچھی خبر وزیراعظم نے بارہ کہو وائپاس کا سنگے بنیاد رکھ دیا پانچ اشاریہ چار کلومیٹر طویل منصوبے کور چار ماہ کی ریکارڈ مدت میں مکمل کرنے کا حدث شہباز شریف کی منصوبہ تین ماہ میں مکمل کرنے کی ہدار تیرہ سو پچاس میٹر طویل اووہیڈ بریج اور دونوں اطراف تین رویا سڑکیں بننے سے رش ختم ہوگا سیلابی پانی کے بائیس سندھ میں وبائی امراض کے دیرے کمبر کی تحصیل کبو سعید اور شہداد کوٹ میں ملیریا اور گیسٹرو بے کابو ہو گیا بچوں سمیت چار افراد جانبہ حق ہو گئے جو ہی میں بھی دو افراد زندگی کی بازی ہار گئے تنگوانی میں متاثرین تیزی سے بیمار ہونے لگے ہسپتال میں جگہ کم پڑ گئے اسباب اٹو زرداری کی سکرنٹ کے قریب سلاب سے متاثرہ گاؤں مستخان چاندیو آمر سلا متاثرین کے لئے قائم رلیف قائم کا دورہ کیا متاثرین کے مسائل سنیں کہتی ہیں کہ بہرانوں کے دوران سب سے زیادہ متاثر خواتین ہوتی ہیں ہمیں خواتین اور بچوں پر توجہ مرکوز رکھنے کی ضرورت ہے امریکہ کا پاکستان کے لئے بڑا رلیف امریکہ نے تیرہ کروڑ بیس لاکھ ڈالر کرس کی واپسی موتل کر دی امریکی سفارت خانے سے جاری بیان کے مطابق موتلی جی ٹونٹی ڈیٹ سروسنگ سسپینشن انیشیٹیف کے تحت کی گئی ہماری ترجیہ بنیادی وسائل کا رخ پاکستان کی جانے موڑنا ہے کراچی میں دھاری دھار مچھر نے مزید دو جانے لے لی روا ماں کراچی میں ڈینگی سے مرنے والوں کی تعدہ 35 ہو گئی لاہور میں ڈینگی ایک اور زندگی نگل گیا مچھر کے دسے مزید 174 مریض ہسپتالوں میں جا پہنچے روا سال اب تک لاہور میں ڈینگی کے 2730 کیسز ریپورٹ ہو چکے اسلام آباد میں مزید 96 مریض آ گئے ایڈمنیسٹریٹر کراچی بریسٹر مرتضی وحاب کا استیفہ مسترد پارٹی قیادت کی مرتضی وحاب کو پیر سے دفتر جوائن کرنے کی خیدار بریسٹر مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ جو پارٹی قیادت کا حکم پیر کو آفیس جانگا حکومتی اتحاد میں شامل بڑی جماعت نے بھی ٹرانس جنڈر ایکٹ کو چیلنج کر دیا ملک میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا ایکٹ خلاف شریعت قرار دیا جائے جیو آئی کی درخواست شریعت کوٹ نے جیو آئی کی درخواست ابتدائی سماغ کے لیے مقرر کرتے ہوئے تین اکتوبر کی تاریخ رکھتے سن میں گیس بہران تھم نہ سکا سینجی سٹیشنز پھر تین روز کے لیے بند پیر کے صبح آٹھ بجے کھلیں گے ترجمان سوئی صدرن کا کہنا ہے گھریلو اور کمرشل سارفین اولین ترجیح ہیں گیس کی فراہمی لوڈ مینجمنٹ پلان کے تحت جا ریح موسیقی 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 موسیقی